موسیقی اسلام علیکم پیش خدمت ہے خوفناک کہانی آسیب نگری پارٹ فور نادر خان اب تک ہمارے لئے فرشتہ ثابت ہوا تھا اور ہمارا متفقہ فیصلہ تھا کہ پاپا کے قتل کے سلسلے میں مجرموں تک پہنچنے میں نادر خان ایک اہم کڑی ثابت ہوگا سرفراز بھائی نے فون تایابو کے ہاتھ سے لے لیا سلام دعا ہوئی پھر سرفراز بھائی نے کہا جی نادر خان صاحب میں نے ساری کاروائی مکمل کر لی ہے ہر اس ممکن جگہ سے جہاں سے اس فلیٹ کے بارے میں معلومات ہو سکتی تھی معلوم کر لیا ہے کسی رمزی صاحب کا کوئی وجود نہیں ہے اس نام کا کوئی شناکتی کارڈ ہے اور نہ کوئی تفصیل مہیا کی گئی ہے سارا سلسلہ فرضی سلسلہ ہے اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کسی مسلحت کی بنا پر خود امتیاز احمد صاحب نے یہ فلیٹ کسی رمزی کے نام سے خریدا ہے دیکھیں اگر رمزی نام کے کسی شخص کا وجود ہوتا تو وہاں کوئی ایسی چیز ضرور ملتی جس کا تعلق رمزی سے ہوتا بات یہاں ختم ہو جاتی ہے جی سرفراز بھائی نے کہا بہرحال یہ معمہ معمہ ہی رہے گا ہاں ان بالوں کا بھی کوئی تجزیہ نہیں ہو سکا یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ بال کس جانور کے ہیں اور ان کی وہاں موجودگی کیا معنی رکھتی ہے بہت سے ایسے واقعات ہوتی ہیں سرفراز صاحب جن کی کوئی تفصیل کبھی سامنے نہیں آتی اب ہم لوگ بھی انسان ہیں جادوگری تو نہیں کر سکتے تاہم جیسا آپ کا حکم ہے میری ضرورت جب بھی محسوس کرے میں حاضر ہوں ٹھیک ہے نادر صاحب مزید کیا کہا جا سکتا ہے اس بارے میں بہتر ہے خدا حافظ نادر خان کی آواز اُبھری اور سلسلہ منقطع ہو گیا سرفراز بھائی نے نادر خان سے ہونے والی ساری گفتگو بتائی میں بھی اس سلسلے میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا تھا باہرحال یہ تیہ ہو گیا کہ سرفراز بھائی پہلے بہرین جائیں گے اور وہاں سے واپس آ کر ہم لوگ آگے کے معاملے کے بارے میں فیصلہ کریں گے سرفراز بھائی نے تنہائی میں مجھ سے کہا شہاب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بہرین جانے سے پہلے گاڑی خرید لی جائے تایابو کی پیشکش سار آنکھوں پر وہ ہمارے ساتھ بہت ہی مخلصانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں لیکن ظاہر ہے سلطانہ کو ہر جگہ تکلیف نہیں دی جا سکتی وہ لڑکی ہے اور یہ تم دیکھ چکے ہو کہ ہم باہر نکلے تو ہمارا تاقب کیا گیا وہ پوری سرار لینڈ کروزر کی سکی تھی اور اس میں کون تھا اس کا پتہ لگانا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے لیکن سڑکوں پر ہمارے ساتھ کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے اس لئے سلطانہ کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا بلکل ٹھیک ہے بھائی جان گاڑی کا بندبست کر لیتی ہیں بلکہ میں ظاہر حسین صاحبی سے بات کرتا ہوں سرفراز بھائی نے ان سے بات کی اور ظاہر حسین نے یہاں بھی برپور تعاون کیا کہنے لگے یہ انتظام میں کر لیتا ہوں میرے ایک دوست کا جیل روڈ پر گاڑیوں کا بہت بڑا شوروم ہے میں ابھی ان سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں کون سی گاڑی لینا پسند کروگے میرے خیال میں کوئی بھی سادہ گاڑی میں بات کر کے ابھی بتاتا ہوں اور سنو ڈرائیونگ خود کروگے نہیں ظاہر صاحب اس سلسلے میں بھی آپ ہی کی مدد درکار ہوگی ہمیں ایک ڈرائیور چاہیے میں بھی یہ کہنے والا تھا ایک ڈرائیور ہے کیسر خان ہے اس کا نام بہت ہی بھروسی کا آدمی ہے ان دنوں بیکار بھی ہے بہت ہی تجربے کا ڈرائیور ہے بس یوں سمجھ لو گاڑی سے پہلے ڈرائیور کا بندبست ہو گیا ظاہر حسین نے کہا اور پھر تقریباً ایک گھنٹے کے بعد ان کا فون موصول ہوا چیک بک لے کر آجاؤ گاڑی کا انتظام ہو گیا ہے حاضر سٹاک میں تھوڑی سی کچھ رقم زیادہ دے کر گاڑی مل جائے گی اور پھر اس کے بعد کیسر خانی ہے ہماری نئی گاڑی چلا کر گھر لیا تھا سلطانہ ہیرا اور دانیا بڑی بے چانی سے نئی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی سفید رنگ کی ایک خوبصورت کرولا دیکھ کر ان کی باچیں کھلوٹھی سب کو گاڑی بہت پسند آئی تھی اور ساتھی ڈرائیور بھی سرخ اور سفید چہرہ بڑی نورانی داڑی پیشانی پر نماز کا نشان چہرے ہی سے شریف آدمی معلوم ہوتا تھا اس کے بارے میں ظاہر حسین نے بتایا تھا کہ وہ ان کے آفیس کے کمرے میں ہی سوتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ماشاءاللہ ہمارا گھر کافی بڑا ہے کسی گوشے میں اسے جگہ دے دی جائے اس بات کو تایاب بھو نے بڑی خوشی سے قبول کیا تھا چنانچہ کیسر خان کا بندوست بھی ایک بہتر حصے میں کر دیا گیا اس نے کہا صاحب ہم آپ کے گھر کا چوکی داری بھی کرے گا تم ہمارے ایک ساتھی ہو کیسر خان اس گھر میں تم جس طرح کی سہولت چاہوگے تمہیں ملے گی بات صاحب روٹی اور کپڑے کے علاوہ ہمیں اور کوئی سہولت نہیں چاہیے ہمارا بیوی بچہ لوگ زلزلے میں ختم ہو گیا صرف ایک بیوہ بہن ہے جو اپنا بچہ لوگ کے ساتھ بالا کوٹ میں رہتا ہے ہم اس کو تھوڑا بہت پیسے بھیج دیتا ہے باقی ہم ادھر نہیں جاتا کیونکہ ہم ادھر جاتے ہیں تو اپنا بیوی بچہ لوگ یاد آتا ہے کیسر خان کی آواز بھرا گئی ہم لوگ تھوڑا سا محول بدلنے کے لیے دونوں گاڑیوں میں بیٹھ کر لاہور پارک گئے اور وہاں جا کر خوب ہنگامہ کیا تایابو اور ماما بھی ساتھ تھے اور وہ ایک طرف بیٹھ کر ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے دادی امہ کے لیے ہمیدہ کافی ہوا کرتی تھی اور جب بھی کبھی سب لوگوں کو باہر جانا ہوتا تھا ہمیدہ انہیں آرام سے سنبھا لیتی تھی میں نے ابھی تک کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا بلکہ ایک دو بار جب میرے دل میں خیال آیا بھی کہ میں کسی کو کچھ بتاؤں تو یوں لگا جیسے قدرتی طور پر میری زبان روک دی جاتی ہو میرا دل میرے ارادے کی نفی کرنے لگتا تھا اور ویسے بھی مجھے ایک خفیہ آواز ہدایت دیا کرتی تھی چار یا پانچ دن کے بعد ایک صبح کیسر خان میرے پاس آیا میں صبح اٹھنے کا عادی ہوں اور جا کر چہل قدمی کیا کرتا تھا میرے علاوہ اور کسی کو ہوا خواری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی یہاں تک کہ لڑکیاں بھی اب دیر تک سونے لگی تھی ہیرہ اور سلطانہ کا پہلے کا معمول مجھے معلوم نہیں تھا لیکن بس وہ اپنی مرضی کی مالک تھی میں باہر نکلا تو کیسر خان پھولوں کے پاس کھڑا کسی خیال میں گم تھا مجھے دیکھ کر میری طرف پلٹا سلام کیا اور بولا صبح صبح کو چلنے والی ہوائیں اللہ کا خزانہ ہوتی ہیں جو وہ ہم لوگ پر لٹاتا ہے صبح کو جا کر تھوڑا سا سیر کرنے والا بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا یہی ہمارا تجربہ ہے آپ ٹھیک کہتے ہو کیسر خان صبح چائے بلائیں آپ کو کیسر خان نے پوچھا کہاں ہے کس نے بنائی ہے چائے کیا حمیدہ صبح کو تمہیں چائے دے دیتی ہے نہیں صاحب ہم زیادہ تر اپنا مدد آپ ہی کرتا ہے ابھی ادھر دیکھو ادھر تو ہمارا مطلب کا بہت سا جگہ ہے ادھر دیکھو صاحب کیسر خان نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں نے دیکھا کہ اس نے لال انٹو کا ایک چولہ بنا رکھا ہے اس چولے پر دیکھچی چڑی ہوئی ہے ایک چھوٹی سی کیتلی صاحب آؤ آپ تھوڑا سا پی کر دیکھو آپ کو مزہ آ جائے گا پشاوری چینک میں اور باقی سامان کدھر سے لاتے ہو میں دلچسپی سے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بولا بازار سے صاحب ادھر دیکھو ہمارا جنرل سٹور ادھر بنا ہوا ہے کیسر خان نے چند ہی دنوں میں اپنے لئے ہر طرح کا بندوست کر لیا تھا بس صبح اٹھ کر نماز پڑھتا ہے خود چائے بنا کر پیتا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سیر کرتا ہے اور خوش رہتا ہے چھوٹا بیگم صاحب نے ہمارے لیے ادھر بالٹی اور مگے کا بندوست بھی کر دیا ہے ادھر نلکے کی پاس بیٹھ کر نہا لیتا ہے بس اس کے علاوہ اور کیا چاہیے زندگی میں آؤ صاحب بیٹھو کیسر خان نے اپنی چارپائی کی طرف اشارہ کیا اور میں مسکراتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا اس نے نیلے رنگ کی چائے دھانی میں سچ مچ بہت ہی عالی قسم کی چائے مجھے پیش کی بے مثال چائی تھی میں نے پیالی خالی کر کے اس سے مزید مانگی تو وہ بولا ابھی بہت ہے صاحب میں تو چار پانچ پیالی پی چکا ہوں آپ پیو وہ میرے پاس بیٹھ گیا نہ جانے کیوں مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا پھر اس نے کہا صاحب ایک بات بولے آپ کو اس کے لہجے میں ایک تجسس تھا ہاں کیسر خان بولو صاحب میں آپ کو بتائے ادھر کا کھیل کچھ اور ہے میں نے چونکر کیسر خان کو دیکھا کیسر خان سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کیسا کھیل کیسر خان دیکھو صاحب اور ڈرنے کا بات نہیں ہے اور ابھی کسی اور کو نہیں بولے گا آپ ادھر کچھ اور اللہ کا مخلوق رہتا ہے آپ کو یہ بات تو معلوم ہے کہ ایک گھر میں کوئی ایک جاندار نہیں ہوتا کیڑا مکوڑا پرندہ اور ناجانے کیا کیا اللہ کا زمین سب کے لئے ہوتا ہے ادھر اللہ کا دوسرا مخلوق رہتا ہے ہم چار پانچ دن سے ادھر ہے اللہ کا یہ مخلوق رات کی تاریکی میں کام سے نکلتا ہے گیٹ سے باہر آ جاتا ہے چلتا پھرتا نظر آتا ہے یہ دن کا روشنی میں نظر نہیں آتا تم نے خود دیکھا ہے کیسر خان صاحب تب ہی تو بولتا ہے اس کے بارے میں کچھ پتا چلے گا میں کیا بتا سکتا ہوں بس میں نے جو دیکھا آپ کو بول دیا لیکن آپ کو خدا کا قسم ایسا بات ہر آدمی کو نہیں بولنا اور پھر ادھر لڑکی لوگ بھی ہے اس نے سن لیا تو ڈرے گا ویسے اگر آپ کو اس بات سے دلچسپی ہے تو باقی تفصیل میں آپ کو مرشد سے پوچھ کر بتاؤں گا مرشد کون ہیں ہمارے پیر ہیں ادھر واقع بارڈر کے پاس رہتا ہے بہت پرہزگار آدمی ہے اللہ نے اس کو بہت بڑا علم دیا ہے لیکن وہ اپنے علم سے کبھی اپنے لئے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا اسی وقت ضرور ان کے پاس لے چلو میں چلے گا صاحب ضرور چلے گا اچھا ایک بات بتاؤ کیسر خان تم نے یہاں کیا دیکھا نہیں صاحب دیکھو آپ کے لئے ہمارا دل چاہا تو ہم نے آپ کو بتا دیا پر مرشد کا کہنا ہے کہ اس مخلوق کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے نہ اس کو چھیڑو نہ وہ آپ کو چھیڑے گا ٹھیک ہے مگر تم مجھے مرشد کے پاس ضرور لے جانا میں ان سے معلومات حاصل کروں گا ٹھیک ہے صاحب ایک دو دن آپ رک جاؤ میں آپ کو لے کر چلے گا کیسر خان نے کہا بڑا اچھا لگا تھا مجھے وہ میں نے اسے کہا تو پھر کیسر خان آپ کو ایک کام کرنا ہوگا بولو صاحب تابیدار ہے آپ کا اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا نہیں تابیدار نہیں دوست کی طرح سے بڑے بھائی کی طرح سے آپ کا مہربانی صاحب یہ آپ نے ہی بولتا آپ کا اچھا خون بولتا ہے بہت چھوٹی سی بات کر رہا ہوں کیسر خان وہ یہ کہ اب تم مجھے بھی صبح کی چائے میں یاد رکھا کرو گے میں بھی چہل قدمی کرنے کے لیے آتا ہوں چائے تمہارے ساتھ پیوں گا خدا کا قسم میرے کو خوشی ہوگی کیسر خان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا دور تایابو نظر آئے تو میں اٹھ کر ان کی جانب چل دیا میں ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا مجھے پتہ ہے سب سے پہلے تم ہی جاتے ہو میں خود بھی صبح جلدی اٹھ جاتا ہوں حمیدہ نے چائے بنا دی تھی میں تمہاری تلاش میں نکل آیا چلو چائے پھئیں میں نے تایابو سے انکار نہیں کیا تھا کیونکہ ان کے خلوص کو نہیں ٹھکرا سکتا تھا پھر کوئی دس بجے کے قریب مجھے ماما اور دانیا دوسرے حصے کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا ابھی تک ان کے ذہن کے کسی گوشے میں کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی جو ان کے لئے باعثے خوف ہوتی اس لئے آزادانہ طور پر ہر طرف آتی جاتی تھی ویسے بھی انہیں کسی خوف کا احساس دلا کر دہشت زیادہ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ابھی تو ہماری سامنے لا تعداد الجنے تھی میں ان کے پیچھے پیچھے گھر کے دوسرے حصے میں داخل ہو گیا وہ میرے قدموں کی آہٹ پر چونکر مجھے دیکھنے لگی آ جاؤ آ جاؤ شہاب میں اور دانیا یہ جائزہ لینے کے لئے ادھر آئے ہیں کہ منامہ سے جب ہمارا سامان آئے گا تو ہم اسے کہاں کہاں ایڈجسٹ کریں گے حالانکہ سرفراز تو اس بات کے مخالف ہیں کہ فرنیچر وغیرہ وہاں سے لائے جائے کہہ رہے تھے کہ ماما جتنا سرمایہ اسے وہاں سے لانے میں خرچ ہوگا اتنے میں تو یہاں آلہ سے آلہ درجے کا فرنیچر مل جائے گا بس میں اور دانیا ہی ذرا جذباتی ہو گئے تھے کیونکہ بے شمار چیزوں سے تمہارے پاپا کا گہرہ لگاؤ تھا میں ان نشانیوں کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی میں نے سرفراز سے کہا کہ نہیں وہاں کی ایک ایک چیز لے آؤ چاہے کتنے ہی پیسے خرچ ہوں ٹھیک ہے ماما اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو ضرور پوری ہونی چاہیے میں نے کہا پھر کافی دیر تک ماما وغیرہ کے ساتھ میں اس حیثے کے ایک ایک گوشے کا جائزہ لیتا رہا اس کمرے میں بھی گیا جہاں میرا مارکہ اس عورت سے ہو چکا تھا اس کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی سردی کا احساس ہوتا تھا مگر میں نے ماما اور دانیا سے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا آج کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی البتہ سرفراز بھائی کیسر خان کے ساتھ کسی کام سے باہر نکل گئے تھی میں گھر پر ہی رہا تھوڑے وقت کے لیے دادی امہ کے کمرے میں جکر لگایا ایک ایک فرد میرے لیے یہاں پرسرار حیثیت رکھتا تھا اور مجھے اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ سارے کے سارے معاملات میرے ساتھ ہی کیوں پیش آئے تھی جبکہ سرفراز بھائی نے اس کمرے میں خون کے دھبے اور گلدان پر بھی خون دیکھا تھا باقی لوگ پرسکون تھے البتہ ہیرہ اور سلطانہ کے چہرے پر مجھے کبھی کبھی کچھ پرسرار تحریر نظر آ جاتی تھی لیکن انہوں نے جو معذرت کی تھی اسے بھی ذہن میں رکھنا تھا کیونکہ میں انہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا دن گزر گیا معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی شام کو کوئی چھے بجے کے قریب سرفراز بھائی واپس آ گئے اور معاملات جن کے تون گزرتے رہے رات کو وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے میں اور بھائی جان اپنے کمرے میں آ گئے بھائی جان تو بستر پر لیٹھتے ہی سو جانے کے عادی تھے میں کافی دیر تک جاگتا رہا پھر میری پلکیں جڑنے ہی لگی تھی کہ اچانک ہی مجھے اپنے کمرے کے دروازے کے باہر کچھ سرگوشیاں سنائی دیں جیسے کوئی آپس میں باتیں کر رہا ہو میں اٹھ کر بیٹھ کیا سرگوشیوں کے ساتھ قدموں کی آہٹیں بھی تھی میں سلیپر پہن کر ان آہٹوں کا راز جانے کے لئے کمرے سے باہر نکل آیا لیکن جو ہی میں نے دروازے سے باہر قدم رکھا اچانک ہی ایک سیاہ رنگ کا ایک کمبل مجھ پر آ پڑا اور کچھ طاقتوار ہاتھوں نے میرا موں بھینج لیا شاید ان کی تعداد خاصی تھی میری جدو جہد بے اثر ہو گئی انہوں نے مجھے بالکل بے دوستو پا کر دیا تھا اور میری آواز بھی کمبل سے باہر نہیں نکل سکتی تھی پھر انہوں نے مجھے اٹھا لیا اور کمبل میں لپیٹے لپیٹے چل پڑے نہ جانے انہوں نے کتنا فاصلہ دیکھ کیا اور اس کے بعد کسی جگہ مجھے دھپ سے زمین پر پھینک دیا میں نے جلدی جلدی اپنے آپ پر سے کمبل ہٹایا میرا چہرہ غصے سے سرک ہو رہا تھا میں نے داند بھیج کر وہاں کے ماحول کو دیکھا اور پھر اس ماحول کو دیکھ کر میرے غصے کی شدت میں کچھ کمی محسوس ہونے لگی بہت ہی وسیع اور عریض جگہ تھی تیز روشنی ہو رہی تھی اور اس تیز روشنی میں مجھے بے شمار افراد نظر آئے میرے بائیں سمت سیاہ لبادہ پوش موجود تھے جن کے چہرے تک سیاہ لبادوں میں ڈھکے ہوئے تھے بس آنکھیں کھلی ہوئی تھی ان کی تعداد بیس پچی سے کم نہیں تھی دانی سمت مجھے بالکل اسی انداز کے لباس میں سفید پوش نظر آئے میں اس عجیب وغریب منظر کو حیرانی سے دیکھتا رہا تب ہی ایک آواز اُبھری انہیں بیٹھنے کے لئے کرسی پیش کرو بڑی گونجدار آواز تھی ایک سیاہ پوش نے بہت ہی کوبسورت کرسی لارکھی تم لوگ جو کوئی بھی ہو جس انداز میں مجھے لائے گیا ہے اس کے نتیجے میں میں اور کچھ کر سکوں یا نہ کر سکوں لیکن تم میں سے ایک کو ضرور ختم کر دوں گا چاہے باقی مل کر میری تکہ بوٹی ہی کیوں نہ کر ڈالو کیا حق پہنچتا ہے تمہیں میرے ساتھ یہ بدسلوکی کرنے کا میری اس کرکت آواز کا کوئی جواب نہیں دیا گیا پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سیاہ پوشوں میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا تابوت سامنے لائے جائے یہ الفاظ اس نے ایک طرف بیٹھے سیاہ پوشوں کو مخاطب کر کے کہی تھی اور کچھ ہی لمحوں کے بعد وہی سیاہ پوش ایک تابوت اٹھائے اس ہالنوما جگہ کے ایک حصے سے نمدار ہوئے اور انہوں نے وہ تابوت مجھ سے کچھ فاصلے پر رکھ کر اس کا ڈھکن کھول دیا تابوت کے اندر سفید کفن میں لپٹی کوئی لاش تھی پھر ہلکی ہلکی سسکیوں اور گراہٹوں جیسی آواز سنائی دی اور اسی سمت سے وہی عورت نمدار ہوئی جس کے سر پر اس وقت بھی پٹی بند ہوئی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے وہ سسکیاں لیتی ہوئی ایک طرف آ کر کھڑی ہو گئی سیاہ لیبادوں میں ملبوس لوگ تابوت دیکھ کر پیچھے اٹھ گئے تھے پھر ایک سیاہ پوش نے آگے بڑھ کر لاش کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا اور غیر اختیاری طور پر میری نگاہ اس چہرے پر پڑی میرے سارے وجود کو اتنی زور کا جھٹکا لگا کہ چند لمحوں کے لیے میرا ذہن بلکل بے کابو ہو گیا یہ لاش اسی لڑکی کی تھی جسے اس رات میں نے اپنے کمرے میں میک اپ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور جس کی تصویر مجھے پاپا کے سوٹ کی جیب سے ملی تھی جو بعد میں میرے لیباد سے نکال لی گئی تھی یہ اسی لڑکی کی لاش تھی سیاہ لیبادے والے شخص نے کہا تم نے اسے ضرور پیس جان لیا ہوگا تم اس کے قاتل ہو یہ تمہارے ہاتھوں ماری گئی ہے یہ گورنی کی بیٹی ہے اور گورنی نے ایک قدیم معاہدے کے تحت اسے قبر سے نکال لائے یہ تم سے کچھ چاہتی ہے جبکہ یہ اجازت نہیں دی گئی کہ یہ تمہیں کوئی جسمانی یا جانی نقصان پہنچائے اور تمہارے ہی ہاتھوں یہ زخمی بھی ہوئی ہے لیکن قصور اسی کا تھا یہ اپنے جنون میں تمہاری دشمن بن گئی تھی اب تم سنو یہ لاش گورنی کی بیٹی کی ہے گورنی کہتی ہے کہ وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتی ایک روایت کے تحت گورنی اپنا وجود اپنی بیٹی کو دے سکتی ہے وہ اپنی بیٹی کے جسم میں زندہ رہنا چاہتی ہے لیکن یہ اسی شکل میں ممکن ہے کہ تم اسے اپنا لو اس سے شادی کر لو بعد اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئی ہو تو تمہیں دوبارہ سمجھا دی جائے گورنی اس کے مردہ وجود میں داخل ہو کر اسے فعال کر لے گی مگر یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اس کا قاتل اسی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا اور چونکہ یہ تمہارے ہاتھوں ماری گئی ہے اس لئے یہ کام تمہیں ہی کرنا ہوگا سارے معاملات ہم لوگ مل کر تیہ کریں گے اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی بس تمہارے اس عمل سے گورنی کی یہ بیٹی اپنے وجود میں نئی حیات حاصل کر لے گی گو وہ اندر سے گورنی ہوگی میں رفتہ رفتہ اپنے حواز پر کابو پاتا جا رہا تھا اور اب مجھے اس دلچسپ صورتحال سے لطف آنے لگا تھا میں نے کہا تم سب کا دماغ خراب ہے آخر تم ہو کون اور دوسری بات یہ کہ میں نہیں جانتا کہ یہ لڑکی کس طرح میرے ہاتھوں ہلاک ہوئی ایسا مت کہہ میں تیرے خون کا ایک ایک کترہ چاٹ جاؤں گی یہ مت سمجھنا کہ مجھے زخمی کر کے تُو نے مجھ پر کابو پالیا تھا میں تجھے ہلاک کرنا نہیں چاہتی تھی ورنہ دیکھتی کہ کس طرح تُو میرے ہاتھوں سے بجتا ہے تجھے یہ کرنا ہوگا سمجھا تجھے یہ کرنا ہوگا خوفناک عورت دانت پیستے ہوئے آگے بڑھ ہی مگر اسی وقت سفید پوشوں میں سے ایک میں اسے کے اثار نمدار ہوئے کیا یہ ممکن تھا خراتون کہ حاجی صاحب کے سامنے اسے یہ جھرت کرنی چاہیے تھی سفید پوشوں میں سے ایک نے گھرائی ہوئی آواز میں کہا تب ہی سیا پوشوں میں سے ایک شخص بولا گورنی اپنی حد سے تجاوز نہ کر تیری یہ جھرت کہ تُو نے حاجی صاحب کے سامنے زبان کھولی ارے میرے دل میں آگ بھڑ کی ہوئی ہے میرے اندر جہنم سلگ رہا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ سب کچھ میں کر لوں گی تم لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو ٹھیک ہے خراتون اگر یہ اپنے آپ کو آزمانہ چاہتی ہے تو آزمانے دو تمہیں معلوم ہے یہ لڑکا کس خاندان سے ہے اور اس کی پشت پر کون ہے یہ کہہ کر سفید پوش نے اپنے ساتھ موجود سفید لباس میں لپٹی ہوئی ایک ہستی کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور میری نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں وہ کوئی عورت تھی جس نے بے شک سفید لبادہ پہنا ہوا تھا اور اس کا چہرہ بھی سفید لبادے میں لپٹا تھا لیکن اس کے لمبے حسین بال کمر تک بکھرے ہوئے تھے ان بالوں میں سیاہی کے ساتھ سفیدی تھی لیکن ان بالوں کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں تھا اور یہ بال ابھی کچھ دن پہلے میں نے ان بالوں کو بہت غور سے دیکھا تھا یہ بال بالکل دادی امہ کے بالوں جیسے تھے میرا ذہن شدید جھٹکے محسوس کر رہا تھا اور بے اختیار میرے دل میں یہ خواہش ابری تھی کہ میں اس نکاب کے پیچھے موجود چہرے کو دیکھوں لیکن اسی وقت اس سیاہ پوش کی آواز ابری جسے خراتون کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا حاجی صاحب تھوڑا سا انصاف کیجئے اگر ایک ماں اپنے آپ کو اپنی اولاد کے لیے قربان کرنا چاہتی ہے تو قربانی کا یہ جذبہ تو مامتہ کی دلیل ہے اور ہر صاحب دل اس سے متاثر ہو سکتا ہے مگر تم لوگوں نے اس کا فیصلہ سن لیا اس کا موقف بھی بالکل ٹھیک ہے ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے گورنی کی بیٹی خوبصورت ہے اور اس کی زندگی کی داستان میں بہت سے اُلٹ پھیر ہیں جن کی تفصیل اس وقت بیان نہیں کی جا سکتی لیکن یہ اس بات کو قبول نہیں کر رہا سنو گورنی جو کچھ ہوا ایک حادثہ تھا تمہیں سبر کرنا چاہیے سبر کر سبر نہیں ہوتا حاجی صاحب سبر نہیں ہوتا میرے دل میں جہنم سلگ رہا ہے تو ٹھیک ہے پھر جو تیرا جل چاہے کر کیا سمجھی یہ کہہ کر وہ سفید پوش اپنے ساتھی دوسری سفید پوش کے شانے پر ہاتھ رکھ کر واپس مڑ گئے اور ایک بار پھر میں نے ان بالوں کو دیکھا جو میرے دل پر نقش ہو گئے تھے پھر ایک دم جیسے روشنیاں بجھ گئیں میرے بدن کو ایک جھٹکا سا لگا اور میں نے ڈوبتی ہوئی نگاہوں سے چالوں طرف دیکھا آہ میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر تھا ساتھ والے بستر سے سرفراز بھائی کے خراتے اُبھر رہے تھے دروازہ اندر سے بند تھا جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا میرا دماغ چٹکنے لگا یہ کوئی خواب تھا نہ کوئی سوچ اور وہم ساری باتوں کا تعلق حقیقت سے تھا اور میں اپنی چار پائی پر موجود تھا البتہ پہلی بار مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ لڑکی جسے میں نے اس دن اپنے کمرے میں میک اپ کرتی دیکھا تک گورنی کی بیٹی تھی اور یہ سیاہ پوش اور سفید پوش نہ جانے کون تھے جنہوں نے میرے لئے عدالت لگائی تھی پھر گورنی کی بیٹی کی وہ تصویر پاپا کے کوڑ کی جیب میں کہاں سے آئی تھی اور اسے نکال کر لے جانے والی وہی عورت تھی جس نے اپنے آپ کو حمیدہ کے نام سے روشناس کر آیا تھا یہ حالات دماغ چٹکا دینے والے تھے کسی بھی نکتے پر کوئی سوچ مرکوز نہیں کی جا سکتی تھی ایک بات ضرور تھی میرے اندر ان تمام باتوں سے کسی خوف اور پریشانی کی بجائے دلچسپی بڑھ رہی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اس مسئلے میں برپور دلچسپی لوں گا اور جدوجہت کروں گا اس کے بعد میں نے ایک انگڑائی لی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا خیالات کی یلگار میں نیند تو کیا آتی بس ہلکی سی گنود کی تاری ہو گئی تھی سرفراز بھائی کے خراتے بدستور جاری تھے آخر کار روشن دانوں سے روشنی کی کرنے اندر گھس آئیں اب اس کے بعد بستر پر پڑے رہنا بے مائنی تھا البتہ سرفراز بھائی بدستور گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی میں خاموشی سے اٹھا واش روم میں جا کر موہ دھویا اور اس کے بعد باہر نکل آیا سیدھا کیسر خان کی جانے بھی رکھ کیا تھا کیسر خان میرا انتظار کر رہا تھا اس نے بڑے احترام سے مجھے چار پائی پر بیٹھنے کی پیش کچ کی لیکن میں نے کہا کیسر خان میرا خیال ہے پہلے میں ایک چکر لگا لوں گا تھوڑی سی چہل قدمی ہو جائے گی پھر آ کر چائے پیوں گا ٹھیک ہے صاحب میں بھی چلے گا ہاں ہاں آ جاؤ کیا حرج ہے میں نے کہا اور کیسر خان میرے ساتھ چل پڑا پہلے ہم نے اہاتے کی دیوار کے ساتھ ساتھ چکر لگایا اور اس کے بعد اس طرف چل پڑے جہاں جھار جھنکار پھیلا ہوا تھا میں نے کیسر خان سے کہا تم نے یہ سارا علاقہ تو دیکھ لیا ہوگا جی صاحب کیسر خان نے جواب دیا یہ جگہ بہت عجیب نہیں ہے کیسر خان میں تو جب بھی ادھر سے گزرتا ہوں مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے کیسر خان نے گردن چھکا لی جب وہ دیر تک کچھ نہ بولا تو میں نے چونکر اسے دیکھا کیوں کیسر خان تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں صاحب مرشد نے میرے کو بولا کہ روحانی معاملات میں جتنا کم بولو اچھا ہوتا ہے ڈرتی ہو کیسر خان اللہ جانتا ہے صاحب ہم ڈرپوک نہیں ہیں اگر ڈرپوک ہوتا تو ایک دن ادھر برامدے میں سو نہیں سکتا تھا کیا مطلب میں نے چونکر کیسر خان کو دیکھا خدا کا قسم صاحب میرے کو معاف کرو ایسا کوئی بات مت بولو بس میں آپ کو یہ بولتا ہے کہ ادھر بہت کچھ ہوتا ہے بہت کچھ ابھی مرشد سے مل لیتی ہیں پھر اس کے بعد باقی کام دیکھیں گے مجھے یوں لگا جیسے کیسر خان واقعی کچھ دیکھ چکا ہو لیکن زبان نہ کھولنا چاہتا ہو میں نے ایک تھنڈی سانس لی اور دور سے اس عمارت کو دیکھنے لگا جہاں میرے ساتھ بہت سے انوکھے واقعات پیش آ چکے تھے اور ان میں سے سب سے زیادہ انوکھا واقعہ گزری رات کا تھا کیسر خان سے اس کے بعد میں نے کوئی بات نہیں کی اور ایک لمبا چکر لگا کر عمارت کے برامدے کے پاس آگے جہاں کیسر خان نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا اس نے بڑے عدب سے مجھے چائے پیش کی میں نے اسے مرشد کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا بس ہم ہفتے کی رات کو ادھر چلیں گے مرشد اس دن زیادہ آسانی سے مل جاتے ہیں جمعہ رات اور جمعہ کے دن ان کی بہت مصروفیت ہوتی ہے بہت سے حاجت مند ان کے پاس دعا کرانے آتی ہیں میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی اس کے بعد ناشتے کی میز پر بھائی جان نے اطلاع دی کہ بہرین سے رابطہ قائم ہو گیا ہے اور وہاں ان کے افسرانے بالا نے پاپا کی موت پر بہت افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سلسنے میں ان کا ہر طرح کا تعاون حاضر ہے بہرحال مجھے اب بہرین روانہ ہونا ہے باقی کام وہاں سے آنے کے بعد ہوں گے میں جس قدر جلد ممکن ہو سکا واپس آ جاؤں گا پھر بھائی جان کی روانگی کے انتظامات ہونے لگے انہیں غالباً ٹکٹ وغیرہ کا انتظار تھا دوسرے دن یہ کام مکمل ہو گیا گزری رات بالکل پرسکون تھی اور کوئی بھی قابل زکر واقعہ نہیں ہوا تھا میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس رات میں ماما کے کمرے میں سو جاؤں لیکن یہ بھزدلی کی بات ہوتی چنانچہ میں نے اپنی اس کوائش کو دبا لیا دوسرے دن بھائی جان روانہ ہو گئے تھے اور میں انہیں چھوڑنے کے لئے ائرپورٹ گیا تھا کیسر خان واپسی میں مجھ سے بہت سی باتیں کرتا رہا مغرب کا وقت تھا تایابو نماز پڑھنے چلے گئے تھے میں یوں ہی تہلتا ہوا دادی امہ کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو اچانک میرے ذہن میں وہ گزرے ہوئے لمحے آگئے جب سفید پوشوں کے ساتھ میں نے ایک پرسرار وجود کو دیکھا تھا جس کے بال دادی امہ سے ملتے جلتے تھے یہ بال میرے ذہن میں پوری طرح نقص تھے میں اس خیال کے تحت دادی امہ کے کمرے میں داخل ہو گیا کہ ذرا پاس جا کر ان کے بال دیکھوں دادی امہ بدستور بے ہوشی کی حالت میں آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی میں ان کے پاس پہنچ گیا اور پھر میں نے انتہائی گوھر سے ان کے بال دیکھے یہ بات میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی بال تھے جو میں نے اس تہہ کھانے میں دیکھے تھے میں دادی امہ کے سامنے آیا اور ایک بار پھر میرا دل تھک سے ہو گیا دادی امہ کے ہنٹوں پر مسکراہت پھیلی ہوئی تھی بے شک ان کی آنکھیں بند تھی لیکن اس کی مسکراہت میں کوئی شک نہیں تھا میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا دادی امہ آپ کے بارے میں میں کیا کہوں آپ وہ ہیں جن کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے پاپا کے پیار کا اندازہ ہوتا تھا دادی امہ میں بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں اگر آپ کی ذات میں کوئی پوری سرار بات پوشیدہ ہے تو پراہ کرم مجھ سے ہرگز نہ کیجئے اگر آپ وہ ہی ہیں جنہیں میں نے رات دیکھا تھا تو آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیے دادی امہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے میں بیک تیار انداز میں دادی امہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور مجھے دادی امہ کے ہاتھ میں جمبش محسوس ہوئی تھی مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے ہاتھ کو تھپکی دے رہی ہوں میں نے جلدی سے چونک کر اپنے ہاتھ کو دیکھا دادی امہ نے بس دو بار تھپکی دی تھی اس کے بعد ان کا ہاتھ ساکت ہو گیا تھا البتہ مسکراہت ان کے چہرے سے چپکی ہوئی تھی بولیے دادی امہ آنکھیں کھولیے آپ مجھے آنکھیں کھول کر دیکھ چکی ہیں آپ مسکرا رہی ہیں دادی امہ مجھے بتائیے مجھے بتائیے میں کیا کروں لیکن اس کے بعد نہ تو دادی امہ کے ہاتھ میں کوئی تحریک ہوئی نہ انہوں نے آنکھیں کھولی اور چند ہی لمحوں کے بعد ان کی مسکراہت بھی غائب ہو گئی اب وہ پہلے کی مانند ساکت ہو گئی تھی میں بہت دیر تک ان کے پاس بیٹھا رہا پھر باہر قدموں کی آہٹ ہوئی اور میں نے چونکر دروازے کی جانب دیکھا ماما اور دانیا تھی ماما کچھ لے کر دادیا ماں کے پاس آئی تھی انہوں نے مجھے دیکھا تو بولی میں تمہیں تلاش کرتی پھر رہی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ادھر آئے ہوئے ہو بس ایسے ہی دادیا ماں کو دیکھنے کو دل چاہا بیٹھو نہیں میں چلتا ہوں میں نے جواب دیا اور باہر نکل آیا بہرین سے سرفراز بھائی کا فون آ گیا انہوں نے بہت سی باتیں کی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں ہمارے کھر میں موجود سامان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو لے جائے نہیں جا سکتی وہ ان کی روانگی کا بندبست کر رہی ہیں اور اس سلسلے میں ان کی فرم کے افسران ان کی مدد کر رہی ہیں پھر ہفتے کے دن میں نے تائبو سے اجازت لی اور کہا کہ میں ذرا گھومنے جا رہا ہوں سلطانہ اور ہیرہ نے کہا جنابی علی یہ اکیلے اکیلے گھومنا غلط ہے اب ڈرائیور مل گیا ہے تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی یقین کرو سلطانہ میں کام سے جا رہا ہوں بناتی ہیں کوئی پروگرام ویسے بھائی جان آ جائیں تو زیادہ اچھا لگے گا یہ کہنے کے بعد میں کیسر خان کے ساتھ روانہ ہو گیا کیسر خان ڈرائیونگ کر رہا تھا اور میں سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا ہم نہر کے راستے آگے بڑھتے رہے اور پھر لاہور کے خوبصورت مقامات کی سیر کرتے ہوئے آخر کار اس جگہ پہنچ گئے جہاں کیسر خان کے مرشد سے ملاقات ہو سکتی تھی کچھی آبادی تھی واہگا بارڈر دوسری جانب تھا یہ آبادی اس کے بائیں سمت کافی آگے جا کر تھی دوسری طرف ہندوستان کی سرحد لگتی تھی لیکن اس سرحد کے ساتھ یہ کچھی آبادی نظر آ رہی تھی یہیں ایک بہت بڑے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا جو کچھا پکا بنا ہوا تھا اور یہیں ہماری ملاقات مرشد سے ہوئی سرخ و سفید رنگ لمبا قد لمبی داڑی بڑا پروکار چہرہ تھا بڑے نرم اور مشفق انداز میں مجھ سے ملے اور گھر کے سامنے پڑے ہوئے ایک تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا پھر کیسر خان سے بولے ٹھیک تو ہے کیسر خان کیسی گزر رہی ہے نوکری لگ گئی تمہاری جی مرشد یہ سب بہت اچھا لوگ ہے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں کیسر خان نے جواب دیا کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام شہاب ہے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر میرے لائک کوئی خدمت ہو تو بتاؤ میں خود انہیں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں مرشد اور اس وقت کا انتخاب اس لئے کیا کہ آپ کو فرصت ہو مہمان کے لئے فرصت ہو یا نہ ہو میں ہر وقت حاضر ہوں آرام سے بیٹھو اور بتاؤ کیا بات ہے مرشد کی شخصیت نے مجھ پر بڑا اثر کیا تھا بعض چہرے اور بعض کردار اسی طرح کے ہوتی ہیں کہ ان کے لئے کسی سے فارش یا سوچ کی ضرورت نہیں ہوتی مرشد کی شخصیت بھی ایسی ہی تھی البتہ ایک بات میں نے اور محسوس کی میں نے جب ہیرہ اور سلطانہ سے اس کھر کے بارے میں پوچھا تو ان کی کیفیت بدل گئی یا پھر جب میں نے وہاں کے حالات کے بارے میں زبان کھولنے کی کوشش کی تو بعض دفعہ مجھے منع کیا گیا اور ایک پرسلار آواز نے مجھے روکا لیکن یہاں ان بزرگ کے سامنے صورتحال بیان کرنے میں مجھے کوئی قباہت نہیں ہوئی اور میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری تفصیل ان کے گوشت گزار کر دی مرشد آنکھے بند کیے بیٹھے میری باتیں سنتے رہے جب میں خاموش ہوا تو چند لمحات انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد بولے وہاں اس گھر میں تم یا تمہارے تایا تنہا نہیں ہیں بلکہ یوں لگتا ہے جیسے وہاں اجنا کی پوری آبادی ہے انسان اشرف المخلوقات ہے اور مٹی کی استخلیق کو اولیت عطا کی گئی ہے لیکن روحانی مخلوق کی تین قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جو سراپا خیر ہی خیر ہے وہ فرشتی ہیں دوسری قسم ان کی ہے جو سراپا شر ہی شر ہیں وہ شیعاتین ہیں تیسری وہ ہے جن میں کچھ نیک اور کچھ شریر ہوتی ہیں وہ جن ہوتی ہیں یہ لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہوتی ہیں ان کی تخلیق آگ سے کی گئی ہے جیسے آدم کی مٹی سے ان میں نر مادہ سب ہی ہوتی ہیں ان کے ہاں اولاد بھی پیدا ہوتی ہے لیکن فرشتے نر اور مادہ نہیں ہوتے جنات شیعاتین اور ملائکہ کا وجود شریعت سے ثابت ہے اللہ نے جنات کو اس بات پر قدرت دی ہے کہ وہ اپنی اشکال تبدیل کر سکیں انسانوں کے درمیان وارد ہونے کے لیے اپنی شکل بھی انسانوں جیسی ہی بنا لیتی ہیں وہ آرام سے انسانوں اور جانوروں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں وہ سامپ بچھو اونٹ گائے گھوڑے خجر گدے اور پرندوں کی شکل میں سامنے آ سکتی ہیں یہ تمام صورتحال جنوں کے بارے میں ہے تمہارے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہاں ایک باقاعدہ آبادی ہے اور اس کے سلسلے میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں جب شام کا آغاز ہو تو اپنے بچوں کو باہر جانے سے روک دو شیعتین اس وقت منتشر ہوتی ہیں ہاں جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو بچوں کو باہر جانے دو رات کو سوتے وقت اپنے دروازے بند رکھو اور اللہ کو یاد کرو کیونکہ شیعتین بند دروازے نہیں کھولتا اپنی پانی کے جگہوں کے سیرے بند کر کے رکھو اور اپنے چراغ بچھا دو یہ تمام تفصیلات موجود ہیں مرشد اس کے لئے ہماری طرف سے کوئی کاروائی ہو سکتی ہے صرف سورہ جن کا ورد کرو جو اللہ تعالی نے انسانوں کو جنوں کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لئے نازل فرمائی ہے اور قرآن کریم کے انتیسویں پارے میں موجود ہے زیادہ تر اس سورہ کا ورد کرو اللہ تعالی تمہارا محافظ ہوگا مرشد میں نے جو واقعات آپ کو سنائی ہیں ان کے لئے کوئی ایسی تجویز عطا فرمائیے جسے میں اور میرے اہل خاندان اس مشکل سے محفوظ رہ سکیں میں نے عرض کیانا کہ سورہ جن کا ورد سب سے بہتر ہے باقی اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں ان جنوں کے خلاف کوئی مہا ذرائی کر کے آپ کی مدد کر سکوں تو آپ یقین کرو میں کوئی عالم نہیں ہوں میں ایک انپڑ آدمی ہوں اللہ تعالی آپ کو محفوظ رکھے گا ویسے میں خود بھی آپ کے لئے رہنمائی حاصل کروں گا اور اس سلسلے میں اپنے اہل خاندان کو میں تفصیل بتاؤں یا نہ بتاؤں بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کرو ایک بات اور میں اپنے والد صاحب کی موت کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں بیٹے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میں روشن ضمیر نہیں ہوں بس اللہ کو یاد کرو وہی رہنمائی ہے اور وہی تمہارے راستے منتخب کرے گا مرشد نے حتمی لہجے میں کہا مرشد اگر اجازت ہو تو کبھی کبھی میں آپ کے پاس حاضری دے دیا کروں ذرا سی رہنمائی ہو جائے گی میں نے پوچھا کیوں نہیں میں بھرپور کوشش کروں گا بہرحال اس ملاقات سے تھوڑا سا دل کو حوصلہ ملا اس خیال کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہاں جنوں کا بسیرہ ہے لیکن کچھ اور باتیں بھی پتا چل گئی تھی اس سلسلے میں مرشد سے دوبارہ بھی ملاقات کی جا سکتی تھی واپسی میں کیسر خان نے کہا میں نے تم کو بتایا کہ مرشد تمہیں کام کی باتیں بتائیں گے لیکن وہ اور کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس کے بارے میں تم سوچو کہ چلو سارا مسئلہ حل ہو گیا میں جانتا ہوں میں نے پورخیال انداز میں گردن ہلا دی مرشد کی شخصیت مجھ پر اچھی طرح اثر انداز ہوئی تھی اور وہ مجھے ایک نیک اور مخلص انسان نظر آئے تھی بڑی آجزی تھی ان کے اندر اور انہوں نے کبھی بھی خود کو کوئی سپر شخصیت ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی تھی ادھر کیسر خان میرے لئے بے حد اہم بن گیا تھا ان تمام معاملات میں میرا واحد رازدار جس سے میں دل کی ساری باتیں کر سکتا تھا اور یہ بھی ایک انوکھی بات تھی میرے لئے کیونکہ جب بھی میں نے یہاں اس گھر میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں کسی سے گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا تو کسی پرے سرار آواز نے مجھے روک دیا یا پھر جس سے بھی بات کی وہ خوف کا شکار ہو گیا کیسر خان وہ واحد شخصیت تھی جس سے اس موضوع پر بات کرنے سے مجھے روکا گیا نہ ہی کوئی رکاوٹ راہ میں ڈالی گئی اور پھر وہ خود بھی ایک محتاد آدمی تھا یہ جملے تو اس نے بے شک کہے کہ یہاں اس گھر میں رہنے والے انسان تنہا نہیں ہیں بلکہ یہاں کا کھیل کچھ اور ہی ہے لیکن کوئی تفصیلی بات اس نے نہیں کہی اور پھر یہ مرشد بھی بڑی اہم شخصیت تھی طبیعت میں ایک شکفتگی سی خود بخود پیدا ہو گئی تھی اور یہ ان سے ملاقات ہی کا نتیجہ تھی ہم گھر واپس آ گئے کوئی خاص بات نہیں ہوئی سرفراز بھائی ہمیں دن میں کئی بار فون کرتے تھے اور اتمنان دلایا کرتے تھے ظاہر ہے پاپا کی موت کے بعد وہ ہی ہمارے بڑے تھے تایا بھوت و بیچارے خود ایک معزول زندگی گزارہی تھی دوسری صبح معمول کے مطابق میں کیسر خان کے پاس پہنچ گیا تھوڑی سی چہل قدمی کے بعد کیسر خان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینا ایک معمول بن چکا تھا اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ مجھے اس طرح اس کے پاس بیٹھ کر چائے پینے میں بہت لطف ہاتا تھا اس وقت بھی میں اس کے پاس پہنچ کر چار پائی پر بیٹھ گیا تو کیسر خان پانی کا ایک گلاس لے آیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور یہ گلاس کسی پلیٹ سے ڈھکا ہوا تھا یہ پانی پی لو صاحب کیا ہے اس پانی میں پی لو صاحب بعد میں بتائے گا اس نے کہا اور میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر پانی پی لیا کیسر خان نے گلاس میری ہاتھ سے لے کر ایک طرف رکھ دیا پھر بولا صاحب میں نے اس پر اللہ کا کلام پڑھا ہے یہ آپ کو دنیا کی مشکلوں سے محفوظ رکھے گا بات اصل میں یہ ہے کہ میرا بال بچہ لوگ اب اس دنیا میں نہیں ہے بس ایک بہن ہے میں ان کو ضرورت کی چیز بھیج دیتا ہے پر صاحب میں بھی انسان ہوں میرے دل میں بھی محبت ہے میرے کو معافی دینا آپ بہت بڑا لوگ ہیں پر میرے دل میں آپ کا پیار اسی طرح ہے جس طرح اپنا بچہ لوگ کے لیے صاحب پیسہ نوکری تنخواہ روٹی انسان کا ضرورت ہے لیکن ان تمام ضرورتوں سے بڑا ضرورت محبت ہے جس طرح انسان کو بھوک میں روٹی کا ضرورت ہوتا ہے اسی طرح اس کا دل میں محبت کا ضرورت بھی ہوتا ہے میرے کو معاف کرنا صاحب یار ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو کیسر خان کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی نہیں صاحب میں اپنا حد سے آگے بڑھتا ہے ابھی میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دے جس طرح میں اپنا بچہ لوگ کے لیے کلام پڑھتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے اسی طرح آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہے یہ اللہ کا کلام پڑھ کر پھونکا ہوا پانی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو مشکلوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالی کیسر خان تم واقعی میرے بڑے ہو ابھی تو مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی ہیں ضرور صاحب ضرور میں آپ کو ایک بات بتائے میں آج نماز سے پہلے اٹھ کیا تھا اور میں نے سورج ان کا ورد شروع کر دیا ہے میں جانتا ہے آپ بچہ لوگ ہیں آپ کو شاید مرشد کا ہدایت یاد نہ رہے پر میرا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے آپ بالکل بے فکر ہو میں روزانہ سورجن پڑھوں گا یہ تو تم نے بہت اچھا کیا کیسر خان مجھے یقین ہے کہ تم میرے لئے سب کچھ کروگے کیسر خان نے گردن جھکا لی تھی پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چائے کا انتظام کرنے لگا البتہ میں اسے دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا اللہ تعالی نے ہمیں اتنا دے دیا تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے بس نقصان ہوا تھا تو صرف یہ کہ پاپا اس دنیا سے چلے گئی تھے کیسر خان جیسا محبت کرنے والا شخص صرف ڈرائیور بنا کر تو نہیں رکھا جا سکتا جب وہ ہمارے لئے دل میں اتنا پیار رکھتا ہے تو ہم پر بھی کچھ فرض آئید ہوتا ہے لیکن یہ سب کچھ سرفراز بھائی کے آنے کے بعد ہی ہو سکتا تھا چائے کے بعد میں اٹھ گیا گھر کے معمولات جونکہ تون تھے ہرا اور سلطانہ کے ساتھ گپی ہوتی رہتی دانیا اور ماما بھی اس میں شریک تھی اور تایابو بھی پھر میں نے ایک اجنبی وجود کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا اس وقت میں تنہا تھا اور گھر کے بیرونی حصے میں کھڑا تھا کہ بڑے گیڑ سے وہ اندر داخل ہوئے دراز کامت سر پر سفید پگڑی نورانی چہرہ ہاتھ میں ایک بیگ اٹھائے سیدھے اندر چلے آئے تھے ایک لمحے کے اندر میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ کیا یہ کوئی جن ہے میرے قریب پہنچ کر انہوں نے کہا السلام علیکم وعلیکم السلام میں نے سوالیں نگاہوں سے انہیں دیکھا آپ غالباً کوئی مہمان ہیں جو یہاں آئے ہوئے ہیں وہ بولے جی ہاں آپ کو میں نے جملہ پورا نہیں کیا تھا کہ وہ بولے جی آپ آئیے میرے ساتھ میں گیتی آرہ بیگم کا معالج ہوں اور گاہے بگاہے ان کا معاینہ کرنے کے لئے آتا رہتا ہوں اتنا کہہ کر وہ بے تکلوفی سے آگے بڑھ کر اندر داخل ہو گئی مجھے یاد آ گیا کہ ایک بار میں نے ہیرہ اور سلطانہ سے پوچھا تھا کہ کیا دادی امہ کا باقاعدہ علاج ہو رہا ہے تو انہوں نے بتایا تھے کہ ہاں ڈاکٹر اشتیاق مرزا ہفتہ دس دن کے بعد ان کا معاینہ کرنے کے لئے آتی ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا یہ صاحب تو صورت سے ڈاکٹر ہی نہیں معلوم ہوتے تھے بلکہ لگتا تھا کہ کوئی دینی موبالک ہیں شخصیت باہر طور بہت امدہ تھی اور اگر ڈاکٹر ہیں تو واق گئی ایسے کسی نورانی ڈاکٹر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس پیشے کے لوگ تو بہت مارڈرن ہوتی ہیں وہ دادی امہ کے کمرے کے سامنے پہنچ گئے پھر انہوں نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولے مریض اور ڈاکٹر کے درمیان تخلیہ درکار ہوتا ہے آپ براہ کرم جائیے اور ممتاز صاحب کو میری آمد کے بارے میں بتا دیجئے یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے میں ایک لمحے کے لیے وہیں کھڑا رہ گیا تھا مجھے اندر سے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی اور میں چونکر دروازے کو دیکھنے لگا کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا مجھے پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ڈاکٹروں جیسی لگتی ہی نہیں اور پھر بہت زیادہ خود اعتمادی اچانک ہی میرے ذہن میں بہت سے خیال آتا ہے ڈاکٹر اشتیاغ مرزا صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہیں دادی امہ کی پوری سرار شخصیت کا ڈاکٹر صاحب سے کوئی نہ کوئی گہرا تعلق ہے یہ تمام باتیں سوچتا ہوا میں واپسی کے لیے چل پڑا اور پھر سیدھا تایابو کے پاس پہنچا تایابو اس وقت ہیرہ سے باتیں کر رہے تھے سلطانہ اور دانیا کہیں اور تھی شاید ماما کے کمرے میں میں نے تایابو سے کہا وہ ڈاکٹر اشتیاغ مرزا آئے ہیں دروازے سے داخل ہوئے اور سیدھے دادی امہ کے کمرے میں چلے گئے اور دروازہ انہوں نے اندر سے بند کر لیا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ان کا یہی طریقہ کار ہے تایابو نے مطمئن لحظے میں کہا لیکن وہ ڈاکٹر سے زیادہ مجھے کوئی عالم معلوم ہوتے ہیں ہاں بیٹے وہ ایسے ہی ہیں صرف ایم بی بی ایسی نہیں ہے بلکہ عالم بھی ہیں ان کی طرف سے مطمئن رہو وہ اسی طرح آتی ہیں اور اسی طرح امہ بی کو چیک کرتی ہیں ہم میں سے کسی کی ضرورت پیش نہیں آتی اور اگر ہم کمرے میں ہوتے بھی ہیں تو وہ ہمیں باہر جانے کی ہدایت کر دیتے ہیں میں نے گہری سانس لی وہ لوگ مطمئن تھے تو مجھے تشویش زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ڈاکٹر صاحب کی شخصیت بڑی منفرد تھی یہاں سب کچھ ہی منفرد تھا یہ کردار اپنی جگہ بے مثال تھا ڈاکٹر صاحب آئے تو میرے سامنے تھے گئے کب کچھ پتہ نہیں جلا پھر اسی دن شام کے بعد ایک اور دھماکہ خیز عمل ہوا اتفاق سے ہم سب مگر بھی گیٹ والے برامدے میں جمع تھے خوش گپیاں ہو رہی تھیں کہ گیٹ کے آن سامنے سیاہ رنگ کی ایک لینڈ کروزر آ کر رکھی اور ہماری نظریں اس طرف اٹھ گئیں میں نے ایک نگاہ میں ہی اس لینڈ کروزر کو پہچان لیا یہ سو فیصد وہی گاڑی تھی جس نے ایک دن ہمارا تاکب کیا تھا میری متجسس نظریں اسی طرف اٹھی ہوئی تھی کہ میں نے اس کے پچھلے دروازے سے کسی کو نیچے اترتے دیکھا یہ ایک قواہ ہیکل آدمی تھا جس کے ہاتھوں میں خطرناک رپیٹر نظر آ رہی تھی ہم سب چونگ پڑے